فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عزب فقہ حنفی جو ہے امام عزب ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر پھیلی اور آج قیامت تک کے لئے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے تو امام عزب ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو نہ صرف یہ کہ وہ دینی اور فقی مسائل کا حل پیش کرتے تھے بلکہ آپ دنیاوی معاملات میں بھی جو وہ امت ان سے نفع اٹھاتی تھی اور ان سے مشہ لیتی تو آپ بہترین تجویز اور بہترین مشہ دیتے تھے یہاں تک ایکشاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں اپنے گھر کے کسی مقام پر اپنی قیمتی چیزیں دفن کر کے بھول گیا ہوں ظاہر کہ پہلے زمانے کے اندر جو ہے قیمتی چیزوں کو جو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ تو تھا نہیں کہ بینکوں بینکوں کے اندر جمع کرا دیں لوکرز میں ڈال دیں یہی تھا کہ گھروں میں گڑا کھودا وہاں پر ڈال کے ہوئے مٹی بھر دی یہ طریقی ہوا کرتے تھے پورائے دور میں تو کہتے ہیں میں نے بھی گھر کے کچھ قیمتی چیزیں جو ہے گھر میں کسی جگہ دفنہ دی اب وہ جگہ بھول گئے ہوں اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا دفنائی تو امام اعظم ابو حنی فریم اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی تو اپنی چیزیں رکھے بھول گیا اب میں کیسے بتا سکتا ہوں کہاں ہیں کہا نہیں نہیں حضرت جی آپ بتائیے بہت رونے لگا آہوزاری کرنے لگا تو حضرت کو ترس آگیا حضرت سے فرمایا اچھا چلو تو اپنے شاگیردوں کو ساتھ لیا کہ چلو کہاں ہے تمہارا گھر کہ گھر تشریف لے گا ہے امام اعظم ابو حنی فریمت اللہ نے اپنے شاگیردوں سے کہا دیکھو یہ جو گھر نظر آ رہا ہے یوں سمجھو کہ تمہارا گھر ہے اور تم نے کوئی قیمتی چیز جو ہے یہاں گھر میں دفنہ نہیں ہے کسی جگہ پہ تو بتاؤ کون کہاں پہ اپنی چیز دفنائے گا لہذا شاگیردوں نے نشاندہی شروع کر دی ایک نے کہا جی میں یہاں دفنہوں کو دوسرا کرنی یہاں تیسا کا تھا وہاں تو گویا کہ جو ایک ممکنہ جتنے بھی امکانات تھے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ سیکیور طریقے سے چیز دفنائی جا سکتی ہے اب وہ چار پانچ جگہ نکل آئیں اس کے بعد امام اعظم ابو حنی فرحمت اللہ نے اس شخص سے کہا یہ جو چار پانچ جگہ جو نشاندہی کی ہے ان میں سے کسی ایک جگہ میں ہوگی تلاش کرو لہذا شاگیردوں کے ذریعے سے اس نے وہ جگہ پہلی جگہ کھو دی وہاں کچھ نہیں دوسری کھو دی تیسری جگہ کی کھدائی کی تو وہاں چیزیں نکل آئیں وہ بڑا شکر گزار ہوا کہ حضرت آپ تو ہمارے لیے ہر حال میں نعمت ہے نہ سے دینی مسائل میں ہم آپ سے نفع اٹھاتے ہیں بلکہ دنیاوی چیزوں کے معاملے میں بھی آپ کی بصیرت اور آپ کے تدبر کا عالم یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں وہ جو نفع پہنچتا ہے یہ مقام امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عطا کر رکھا تھا جن کی قبر پہ اللہ کروڑا رحمت ناظر فرمایا ان کے دعا گوہیں اور فقہ حنفی یہ ایک ایسا قانون شریعت کا ان کے ذریعے سے مدبن ہوا ہے کہ آج قیامت تک کہ آنے والی مسائل کا حال اس کے اندر موجود ہے اصولی طور پر یا جزوی طور پر جائے اور پھر انہوں نے جو شاگیرد پیدا کیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام زفر امام حسن بن زیاد یہ بڑے بڑے شاگیرد جائے اور اس کے وہ ہزاروں شاگیرد جائے جنہوں کسبیں فیض کیا اور یہ فیضان پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے درجہ بلند فرمائے اور انہوں اپنے پسیرت اور تدبر کے ساتھ جس طریقے سے دین کی اور اہل دین کی خدمت کی ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخر میں عطا فرمائے اور جنرل فرزوس کے عالی مقامات ان کے قسمت میں آئیں آمین یارب العالمین